موسیقی یہاں میں آج سے کوئی چار پانچ دن سے دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پہ کوئی کچھ بول رہا ہے کوئی کچھ بول رہا ہے دوسرا لیٹر کچھ اور بول رہا ہے تو حقیقت کیا ہے وہ لوگوں کو پتہ ہے بنال کے لوگ نے سب واقف ہے ان چیزوں سے کہ یہاں پہ کس پارٹی نے کتنا کام کیا ہے یہ سپوز میں میرے بولنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا ابھی آپ دیکھ لیجے اس وقت جہاں پہ بی جی بی کا جو کانڈیڈیٹ ہے کانڈیڈیٹ یہ جو یہ محمد سلیم بڑھ گنڈا گردی کا رائے ادھر بنال میں پورا جیسے انہوں نے خرید کے رکھا ہے اس کو اس نے شاید ایک الیکشن لڑا ہے یہاں پہ بی جی بی کی طرف سے آپ دیکھ لیجے لکھنپور سے لے کے کشبیر تک کتنے ایف آئر لگے اس کے اخلاق اور کون گنڈا گردی کر رہا ہے اس وقت پورے یہاں بنال میں جہاں بھی اس نے کام کیا ہے جس جگہ پہ بھی اس نے کام کیا ہے تھگے داری کا کام کیا ہے آپ دیکھ لیجے آپ دس سال پیشے جائیے جو ریلوے کا کام چل رہا ہے یہاں پہ بنکوٹ میں کام چل رہا تھا وہاں پہ اس نے گولی چلائی وہاں پہ کون لوگ زخمی ہو گئے وہ سب کو پتائیں یہ خود باگ گیا ہے رات کے واقع تنت وہاں سے اور گولی چلائی گریب عوام کے اوپر خود دوسرے دن کومیٹمنٹ کر کے کمپنی کے ساتھ نے اس نے ہاتھ بٹایا اور آج کے دنوں میں آپ خود دیکھ لیجے بنی حل سے لے کے رامسو تک جو بھی فور لائن کا کام چل رہا ہے اس میں دیکھ لیجے ایک ٹھیکے دار کام کر رہا ہے جبکہ پرسوں کچھ وہاں پہ چملواس میں مسئلہ ہوا تھا گریب لوگوں کے گھر تھے وہاں پہ وہ سارے کھسک گئے ہیں نیچے درارے پر گئے مکانوں کو ابھی تک ان کو معاوضہ نہیں ملا ہے تو وہاں پہ گنڈا گردی کر رہا ہے خود کام لگا رہا ہے ایڈمیسٹریشن کا بھی نہیں سن رہا ہے ایڈمیسٹریشن نے ان کو منع بھی کیا ہے بھیک کام مت لگائی ہے آپ اور اتنی گنڈا گردی اور خود چور ہو کے دوسری کو دوسری کے اوپر الزام دیتا ہے اس کو شرم بھی نہیں آتی ہے اور آپ اس وقت چلیے بنیال سٹیشن میں بنیال پولیس سٹیشن کی ہم بات کریں کم از کم پچاس اف آئی آر اس کے خلاف لگے ہیں یہ خود دیکھے کیا کر رہا ہے یہ لوگوں کو پتہ ہے یہ کیا کر رہا ہے اور دوسری کے اوپر وہ غلط کر رہا ہے یہ کر رہا ہے اور آپ دیکھ لیجئے اس وقت دوہزار دو سے لے کے آج تک پچھلے پانچ سال یا دس سال میں کتنی ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے جو کی کسی نے نہیں کیا ہے تاریخ گواہ ہے لوگوں کو پتہ ہے کہ یہاں پہ کون سا کام یہاں بیجلیگ تو وہ تو ہم دیکھی نہیں رہے تھے اور ویدار صاحب کے دور میں آپ دیکھ لیجئے کتنے گریڈ سٹیشن بن گئے کتنے رسومی سٹیشن بن گئے اور چوبیس گھنٹے میں سے بیس گھنٹے لائٹ رہتی تھی اور آج بیجی بی کی سرکار میں دیکھے آپ ایک گھنٹے بھی لائٹ نہیں آ رہی اور یہی لیڈر دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم پتہ نہیں کون سا لیڈر کر رہے ہیں ایک کام بتائے یہ کون سا کام انہوں نے کیا ہے ایک کام اگر یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہماری سرکار ہے بیجی بی کی سرکار ہے تو کون سا کام کیا ہے انہوں نے ان کا یہ ایک ہی کام ہے لوگوں کو لوٹنا گریبوں کو لوٹنا یہ ان کا مشن ہے یہ ان کا لیڈروں کا مشن ہے یہاں پہ اور جو بیچارہ کام کر رہا ہے جو لوگوں کی لئے کام کر رہا ہے جو لوگوں میں ہر وقت موجود رہتا ہے تو اس کو الٹائے الزام دیتے ہیں دراصل ان کو پسند نہیں آ رہا ہے یہ ڈیولپمنٹ جو بنال میں ہو رہی ہے یہاں پہ چاہے آپ کوئی بھی ایجوکیشن میں لے لو میڈیکل میں لے لو پاور میں لے لو جو بھی ڈیولپمنٹ یہاں پہ ہوا ہے وہ وقت صاحب نے کی اور کس نے کیا آج تک ایک لیڈر کا نام مجھے آپ بتائیں کس نے یہاں پہ ڈیولپمنٹ کیا ہے اور بی جی پی دعویٰ کر رہے یا کھوکلی دعویٰ آپ خود بکھو جانتے ہیں کہ یہاں پہ کون سا کام کیا ہے بی جی پی نے ہاں ایک کام کیا ہے لوگوں کے گلے کاٹے ہیں انہوں نے زمینداروں کا معوضہ نہیں مل رہا ہے آپ دیکھیں یہاں پہ اس کو اپنا وہ سرکاری لینڈ اس نے پچاس کنال پہ قبضہ کیا ہے آپ کے مہدیم سی میں ڈیسی صاحب کو الڈی صاحب کو گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس پہ پھوری طور ایکشن لے لیجئے اگر یہی گنڈا گرد یہ لوگ کریں گے بنال میں تو آنے والے وقت میں ہم ان کو سکھائیں گے روڈوم پہ ہم نیشنل ہیوے پہ ان کا پتلہ ہم جلائیں گے اگر اس کو اتنا شوک ہے اس نے آنکھیں بند کر کے اندھے کی طرح بیٹھا ہے یہ آئے دیکھیں گراؤنڈ پہ جائے علاقوں میں جائے وہاں دیکھیں ڈیولپمنٹ کس کو کہتے ہیں جہاں میڈل سکول تھا وہاں ہائر سیکنڈری بن گی جہاں ہائر سیکنڈری تھا وہاں کالیج بن گیا کیا یہ ڈیولپمنٹ نہیں ہے اور آپ خود دیکھ لیجئے اور آپ کے مادین سے ہم دوبارہ اپیل کرنا چاہتے ہیں ڈی سی صاحب کو اور یہاں کے ایڈمیسریشن کو اس کے دباو میں نہ ہے یہ جو گنڈا کر دی اگر آپ اس کو لگام نہیں لگائیں گے تو ایسا نوبت آ جائے گی کہ ہم اس کے پتلے جلائیں گے اور اس کو بتائیں گے کہ گنڈا کر دی کیا چیز سیکنڈا کر دی کیا چیز